بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو موضوع ہے وہ عنوان کے لحاظ سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ بہت بڑا موضوع ہے اور اس کی جذبی تفصیلات بہت زیادہ ہیں کچھ ہمارے محترم مفتی محمد حسین صاحب نے اس کے اوپر اپنی گزارشات پیش کی پھر ڈاکٹر صاحب نے اپنی گزارشات پیش کی تو اپنی موضوع پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ان میں سے جو میرے پاس موضوعات ہیں ہر موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر ایک سمینار الک سے ہو سکتا ہے اور اس سمینار کے بعد ایک اس کے پر ورکشاپ ہو تب جا کے اس کا کچھ حصہ اپنی کے قبر اور قابو میں آتا ہے تو اصل مقصد اس سمینار کا اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دینا ہے اویرنس پیدا کرنا ہے اس سمینار میں شریک ہو کر آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ان پہلووں پر ہمیں سیکھنے کی اور ان پہلووں کے مطابق تطبیق کرنے کی اپلیکیشن کی ضرورت ہے لیکن سمینار کے اندر سارے مسائل کا حل مل جائے سارے سوالات کے جوابات مل جائے ایسا تو ممکن ہی نہیں وقت بھی کم ہے تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی گزارشات ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو جدید موضوعات ہوتے ہیں ان جدید موضوعات کے اندر ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ مسائل تو پرانے ہیں جیسے مفتی محمد حسین صاحب نے ایک چیز ہے پوزیشن قبضہ جس کے پر تفصیلات بتائیں تو جب آپ جا کے دارالفتہ میں مسئلہ پوچھتے ہیں یا کئی کتاب میں خرید و فروخت کے حکام پڑھتے ہیں اس میں آپ کو سیدھا سیدھا مسئلہ ملتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدیں جب آپ کا قبضہ اس پر ہو جائے تو آگے بیج دیں اب یہ جو جملہ ہے قبضہ ہو جائے بڑا سمپل سا جملہ ہے بولنے میں ایک سیکنڈ کے اندر ادا ہو جاتا ہے لیکن جب ہم اس کے اپلیکیشن کرنے جاتے ہیں کہ ہم قبضہ کہتے کسے ہیں تو کیلے کی خرید فروخت سے لے کر ایک سپیس شٹل کی خرید فروخت تک ان سب کے اندر پوزیشن آن لائن خریداری میں پوزیشن نون فیزیکل آئیٹم کا پوزیشن فاس موونگ گوڈز کا پوزیشن یہ سب چیزیں جہاں اس کا تعلق ہو جاتا ہے اپلیکیشن اور تطبیق سے اور آج کے دور کے اندر سب سے اہم چیز جو سیکھنے سکھانے کی ہے وہ یہی یہ کہ ہم ان چیزوں کی اپلیکیشن سیکھیں تو اس کے اندر ایک اہم نکتہ جو مفتی حسین صاحب نے بھی اپنی ایک دو تین جگہ اشارتاً بات فرمائی یہ یاد رکھئے کہ چونکہ یہ چیزیں ساری نہیں ہیں پوزیشن کی شکلیں ٹریڈنگ کے میتھرڈز اس وجہ سے جب ان کی تطبیق پر اپلیکیشن پر آپ جاتے ہیں تو اس کے اندر انٹرپیٹیشنل ڈیفرنسز ہوتے ہیں گفتگو کی تشریح میں ایک فقی ہیں ان کی رائے ایک ہے اور دوسرے کی رائے دوسری ہے یہ کہ ایک طبی طور پر ایک اختلاف ہوتا ہے جیسے آپ دو لائرز کے پاس جائیں کسی نئی چیز کے پر دو لائرز کے درمیان بھی اختلاف ہوگا تو بعض دفعہ فقی اختلافات بھی سامنے آتے ہیں آپ کے کہ نہیں اس مسئلے پر فلا علماء کی رائے یہ ہے کہ پوزیشن کی کنڈیشنز پوری ہو چکی ہیں اور فلا کی رائے یہ ہے کہ نہیں ہوئی ہیں تو اب ان مسئلوں میں حل کیا ہے اس کا چونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو ڈیفرنسز ہیں انٹرپٹیشن ہیں اس پر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پانچ سال دس سال پندرہ سال لگتے ہیں لیکن آپ کی جو روز کی ضرورتیں وہ تو صبح سے شام کے درمیان بیس دفعہ آتی ہیں اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جن علماء کی رائے پر آپ کا اعتماد ہے آپ ان کی رائے پر عمل کر لیں دوسری بات یہ ہے کہ جب تحقیقات چلتی رہتی ہیں تو پانچ دس سال پندرہ سال میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ آہستہ آہستہ وہ چیز زیادہ غالب آجاتی ہے جس چیز کی انسانی معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے یہ ہم جو فقہ اکرام کا دیکھتے ہیں فقہ ہنفی شافی مالکی ہنبلی تو اس دور میں جب یہ فقہ اکرام موجود تھے تو ان سے کئی زیادہ بہت زیادہ فقہ اکرام موجود تھے دنیا کے بہت سے ممالک میں بہت سے لوگ تھے لیکن انسانی ضرورتیں اور معاشرت اور اللہ کا مقصود صرف اتنا ہے کہ جب ہم یہاں پر کوئی گفتگو کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کہ عملی تطبیق کے لحاظ سے آپ کو کہیں پر اختلاف نظر آئے تو آپ کہیں جی فلانس امرار میں تو انہوں نے یہ کہا تھا اور یہاں پر آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ کہاں جائیں تو اتنے پریشانی کی بات نہیں ہے دو لائرز بھی جب کوئی نئی چیز آتی تو اس کے اندر انٹرپیٹیشن میں ڈیفرنس کر سکتے ہیں ایک تو اس چیز کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں دو باتیں آپ بس ذہن میں رکھ کے چلیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو آگاہی حاصل کرنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آگاہی حاصل کرنے کے بعد اس سیکھنے سکھانے کے سلسلے کو بڑھانا ہے اور تقریباً ہر سیمنار میں یہ گزارش ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بحیثیت تاجر بحیثیت کمیونٹی کے ایک ممبر بحیثیت ایک مسلمان کے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے متعلقہ ایریاز میں اپنی اپنی متعلقہ فیلڈ میں جہاں پر دینی تقاضوں کے تحت مسائل کے سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے وہاں پر آپ کریں پاکستان کے کتنے سیگمنٹ ہیں اگر آپ دیکھیں یہاں پر پاکستان میں بلڈنگ کا کام بھی ہے پاکستان میں سیس سات بڑے کاروبار ہیں ان میں بلڈنگ کنسٹرکشن کا کاروبار ہے اس کے اندر ٹینری کا کاروبار ہے اس کے اندر ٹیکسٹائل کا ہے اس کے اندر سیمنٹ کا ہے انرجی سیکٹر ہے بہت سارے سیکٹر ہیں ان سب سیکٹر کے اندر طریقے کار کیا ہو کیسے ہو ضروری ہے کہ سیکٹر کے لوگ اور علماء اکرام انوالو ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں دیرے دیرے نکل کر سامنے آئیں سیمینار کے اندر شفافیت کے موضوع پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے میں اس پر بھی کروں گا درامت برامت کی مختلف شکلیں ہیں اور آن لینڈ ٹریڈنگ ان پر بہت مختصر سی بات کی اور آخر میں رائٹس ہیں رائٹس پر تو بہت ہی مختصر گفتگو کیے جو کہ بہت تفصیل طلب مسئلہ ہے لیکن بہرحال گفتگو ہو جائے تو اچھا رہتا ہے شفافیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ڈاکٹر صاحب نے بھی اور مفتی صاحب نے فرما دیئے مختصر سی بات یہ ہے کہ شریع نقطہ نظر سے کسی معاملے کے صحیح ہونے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پرانے کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلُ اپنا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال إِلَّا اَن تَقُونَ تِجَارَةً إِلَّا یہ کہ تمہارے درمیان وہ تبادلہ ہو لین دین ہو ان تراضم منكم باہمی رضا مندی سے تو یہ لین دین کیلئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط مقرر فرمائی جو آپ کی احادیث پر نظر رکھنے سے معلم ہوتی ہیں تو فقہ اکرام نے پانچھے باتیں نکالی پہلی بات یہ نکالی کہ جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے حرام ہونے کا فیصلہ کر دیا ہر طرح سے حرام ہونے کا تو اس کا جس طرح استعمال حرام ہوتا ہے اس کی تجارت بھی حرام ہوتی ہے لہذا ایک مسلمان معاشرے میں اگر شراب کا پینا حرام ہے کہ شراب پیوں گا تو نہیں البتہ بیچوں گا وہ بھی غلط ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر سودی معاملہ نہ ہو یہ بھی الحمدللہ لوگوں کو معلوم ہے کہ سود کا لین ڈین اسلام میں حرام ہے سود کی لین ڈین کی کئی شکلیں ہیں کچھ شکلیں ایسی ہیں جو کہ بینک میں ہیں وہ تو سب کو پتائیں کچھ شکلیں ایسی ہیں جو بادار بازار میں رائی جائیں بہت سارے ریسیوبل کی اور پیبل کی ڈسکاؤنٹنگ ہوتی ہے پہلے سے تیش ہو دا ادائیگی تو اتنے تو پری اگریڈ ڈسکاؤنٹس جو ہوتے ہیں پیبل اور ریسیبل پہ یہ بھی اس کی زمرے میں آتے ہیں پینالائزیشن بھی اس کی زمرے میں آتی ہے لیکن ہمارے یہاں لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اس کا سمجھنے بھی ضروری اور جو ہمارا اصل موضوع ہے ممکنہ حد تک شفافیت معاملات کا ٹرانسپیرنٹ ہونا شفاف ہونا ڈاکٹر زیشان صاحب نے بھی اس کی بہت اچھی مثالیں دیں ہمارے یہاں معاملات کی شفافیت میں یہ بات پچھلے سمینار میں بھی ارز کر چکا تھا کہ ہمارے یہاں کوشش کی جاتی ہے کہ معاملے میں ایک طرح کی امبیگیوٹی رہے تھوڑا سی ابحام رہے تاکہ بوقت ضرورت میں اپنی طرف چیز کھینچ سکوں اور سامنے والا اپنی طرف کھینچ سکے شفافیت آ جانے سے ہر کس کوئی اپنے اپنی جگہ پر کھونٹے سے بن جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا ہم ہل جل رکھیں اور ہل جل سے فائدہ کیا ہوتا ہے ہل جل سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت کسی بھی کانٹریک کو اپنی طرف گھومانا آسان ہو جاتا ہے جیسے ہم گڑکشے میں بیٹھ کر کہتے ہیں آگے جانا ہے اور وہ کہتا ہے جو مناسب وہ دینے تو ہم اسی لئے بولتے ہیں آگے جانا ہے کہ اگر ہم جگہ بتائیں گے تو شاید پیسے زیادہ مانگ لے گا تو بیٹھ کر اس کو لے چلو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ پھنس جائیں گے سینگ ایک دوسرے کے پھر دیکھتے ہیں کہ کون قابو میں آتا ہے حالانکہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صاف منع فرمایا غرر سے منع فرمایا معاملات میں شفافیت کو ضروری قرار دیا ایک تو یہ بات ہے کہ غرر ختم ہونا چاہیے یہ کس طرف کر کے دمانا یہ بتا دو بھائی تیسری چیز ہے اس میں غرر کی ایک قسم ہے کہ جوہ نہ ہو اس میں اب یہ جوہ کا نہ ہونا جو ہے نا بڑا سیدھا سا لگتا ہے معاملہ کہ جوہ نہیں ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ جوہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے ہیں ویجرنگ کانٹریکٹ ہمارے ہیں ہوتے ہیں بہت سارے اور آن لائن ہم جو کرتے ہیں جا کر بہت سارے جو آن لائن ٹریڈنگ ایسی ہوتی ہیں ایک تو آن لائن ٹریڈنگ ہماری ہوتی ہے جیسے دراز پیکے والے کرتے ہیں جس کا ذکر آگیا آئے گا یہ نہیں آپ اپنا آن لائن جا کر ایک اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں اور جا کر میٹل کی اور گولڈ کی اور پائل کے بہت سارے کانٹریکٹ خریدتے ہیں آپ اور آپ کے اکاؤنٹ میں ڈیبیٹ کریڈٹ ہوتا رہتا ہے بیٹھے ہوئے نہ کوئی قبضہ پتا ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے تو حقیقت میں آپ جا کے دیکھیں تو کیش سٹلمنٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ اسی طریقے سے اور جو آپ کانٹریکٹ کرنے جاتے ہیں کہ پیشنروں نے میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ حسین صاحب نے کہا ہے کہ آپ ہمارے پاس ایک بی سی ڈالیں اور اس میں آپ پانچ ہزار روپے یا تین ہزار روپے مہوار دیں چھے آٹھ مہینے کے لئے قرآن دازی میں آپ کا نام شریک ہوگا آپ کو یا تو موٹر سائیکل ملے گی یا کار ملے گی یا چار لاکھ روپے نقد ملیں گے یا ایک موبائل ملے گا اب سب لوگوں نے پیسے ڈال دیئے تین ہزار روپے مہوار کے لئے میرے خالے ان کے کچھ کچھ بارہ ہزار روپے جا رہے تھے جیب سے اب بارہ ہزار روپے کسی کی جیب سے جا رہے ہیں تو یا تو اس کے بدلے میں اس کو موٹر سائیکل مل رہی اٹھارہ ہزار کی یا اس کو مل رہے ہیں بارہ سو کا موبائل اب اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس کا نام کہا دیا قسطوں پر خرید فرو حالانکہ شرعن یہ ویجرنگ کانٹریکٹ اس کے اندر جوئے کا انصر شامل ہے شارٹ سیل جو ہوتی ہے یہ ویجرنگ کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی جوئے کا انصر شامل ہوتا ہے دکٹر زیشان صاحب نے کہا بہت ساری لیوریش کانٹریکٹ ایسے ہوتے ہیں لاتبع مالی سعندک تو جو شارٹ سیل ہوتی ہیں تو ویجرنگ کانٹریکٹ ہمارے ہاں بہت کومن ہے بزنس میں ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں پر یہ جو آپشن کی پرچی ایک زمانے میں ہمارے ہاں ابھی پتہ نہیں قانونی غیر قانونی ہے بارنڈ کی پرچی چلا کرتی تھی تو بعض دفعہ چیزوں کی پرچی بھی چلتی ہے یہ سب ویجرنگ کانٹریکٹ میں آتے ہیں یہ ناجائز ہیں لیکن ہمارے ہاں لوگ اس کو ناجائز اس لیے نہیں سمجھتے کہ یہ بینک نہیں کرتا تو سمجھتے ہیں کہ یہ بینک تو چکے نہیں کرتا تو حرام تو صرف بینک کا کام ہے باقی سارے کام حلال ہیں حالانکہ یہ بھی غلط ہے پھر اس کے بعد ایک اور بڑی اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ جس قسم کا معاملہ آپ کرنے جا رہے ہیں آپ تجارت بھی کر سکتے ہیں قرائداری بھی کر سکتے ہیں خدمات کی فرامی بھی کر سکتے ہیں شراکتداری بھی کر سکتے ہیں ایجنڈ بھی بنا سکتے ہیں جو بھی معاملہ آپ کرنے جا رہے ہیں شریعت نے ہر معاملے کے کچھ اصول و ضوابط تے کی ہیں خرید فروخت ایسے ہوگی شراکتداری ایسے ہوگی پچھلے دنوں جوڑیا بزار سے ایک صاحب کا فون آیا ہے کہ میں نے ایک صاحب کو پارٹنر بنایا ہے ان کی ایکسپرٹیز ہے خرید فروخت کی مارکٹ کی نوہا ان کی بہت اچھی پیسہ نہیں ہے میں ایک کروڑ پر ان کے ساتھ لگا رہا ہوں پیسہ میرا ہے ایکسپرٹیز ان کی ہیں اور لاؤس ہم دونوں کا آدھا آدھا میں نے کہا بھئی یہ تو ہونی سکتا اس لئے کہ لاؤس جو ہوتا ہے وہ تو آپ کے راست المال capital contribution کے لحاظ سے ہوتا ہے تو capital contribution تو صرف آپ کا ہے سامنے والی کی تو efforts ہیں محنت ہے یہ تو مداربت کا عقد ہے کہنے گئے تو میں نے آپ سے اس لئے پوچھ لیا کہ 50-50 ٹھیک ہے یا 60-40 بھی چلے گا ورنہ ہمارے ہاں تو عام سی بات ہے میں نے کہا یہ تو غلط ہے کہ لگے تو پھر کیسے کرے ہم تو انہوں نے کہا مارکٹ معام بات ہے اس لئے کہ جس آدمی کو اپنے ساتھ لگا رہے ہیں اگر ہم اس کا انٹرسٹ اپنے پاس نہیں رکھیں گے تو وہ اپنا تھوڑا آگے پیشے کرے گا یہ جو چیز ہے ویجرنگ contract کے ساتھ ساتھ جی جی کرتا ہے سوالات کے فارم آپ حضرات کو دے دئیے گئے ہیں تو جو حضرات سوال لکھ لیں اور موضوع سے متعلق مختصر سوال تو ہمارے ساتھی آپ کے ہاں موجود ہیں سامنے ان کو سوالات دیتے جائیں اس کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا انشاءاللہ تو ایک بات یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس قسم کا معاملہ ہو اس کی شرائط ہیں ٹریٹ کی الگ شرائط ہیں شراکتداری کی الگ شرائط ہیں خدمات کی فراہمی کی الگ ہیں کمپنسیٹری نون کمپنسیٹری عقد معافضہ غیر معافضہ کی الگ لگ ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ بنیادی شرائط ہیں جس میں سے شفافیت چکے ہمارا موضوع ہے تو شفافیت کے اندر دو درجے ہیں شفافیت کے ایک شفافیت کا وہ درجہ ہے جس کو شرن لازم رکھا گیا کہ جب آپ کوئی چیز خرید فروخت کرنے جا رہے ہوں پارٹنرشپ کرنے جا رہے ہوں تو اس کے اندر آپ کلیریٹی کے ساتھ کریں کہ میں یہ چیز آپ کو اتنے کی بیچ رہا ہوں اس چیز کی یہ خصوصیات ہیں شفافیت ہو جائے یہ کم سے کم ہے اگر آپ یہ بھی نہیں رکھیں گے تو کانٹریکٹ آپ کا صحیح نہیں ہوتا اور ایک شفافیت کا اور درجہ بھی ہے جو کہ شرن لازم تو نہیں لیکن مقصود ہے مطلوب ہے اور وہ درجہ یہ ہے کہ معاملات کو تحریری شکل دے آپ گواہ بنائیں جو چیز قانونا ضروری اس سے بیونڈ جا کر آپ اس کے اندر کلیریٹی رکھیں جیسے بھی ڈاکٹر زیشان صاحب فرما رہے تھے کہ لیڈرشپ کے اندر جو باتیں رکھی جاتی ہیں تو اب جیسے کسی کو ملازم رکھتے ہیں تو اس کی جوب ڈسکرپشن لکھی جاتی ہے اب جوب ڈسکرپشن لکھنا کوئی شرن ضروری نہیں ہے آپ اس کو بتا سکتے ہیں میں آپ سے چار کام لوگا لیکن جوب ڈسکرپشن لکھنے سے کیا ہو جاتا ہے مزید کلیریٹی آتی ہے تو یہ جو درجہ ہے کلیریٹی لانا یہ شرن پسندیدہ ہے شفافیت ہے نا واضح سیڈی سیڈی بات ہے ایک یہ چیز ہے جس کا خیال لکھنا ضروری ہے تو یہ تک شفافیت کے حوالے سے کیونکہ کافی موضوع پر باتچیت ہو چکی ہے تو میں یہی پر بات شفافیت سے آگے اپنے الگر ٹاپک پر جاتا ہوں اور میں گزاری شاہ پہزرات سے ایک کروں گا کہ آپ پہزرات دو چیزوں پر ضرور توجہ دیں ایک ہے سود اور دوسرا ہے ابحام غرر جس سے کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہمارے یہاں بہت غیر معاملی طور پر پائی جاتی ہیں اور اس میں سے سود کے بارے میں لوگ نسبتاً محتاط ہوتے ہیں وہ والا سود جو بینک ساہا رہا ہو اس کے علاوہ جو سود ہے وہ تو چلتا ہے لوگوں میں وہ لوگ اس کو سود سمجھتے نہیں ہیں اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری اور ابحام یعنی شفافیت پیدا کرنا ابحام ختم کرنا یہ بھی بہت ضروری یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے لیے ایک کی ہیں کیف اور سیکسس آپ کی جتنے بھی معاملات ہیں آگے چل کے وہ سب اس کے گرد گھومیں گے تجارت کی شرائط شراکتداری کی شرائط سب انہی چیزوں کے گرد کھومیں گی اب دوسرا مسئلہ ہے ہمارا درامت برامت یہ درامت برامت ایک بہت بڑا موضوع ہے اور ہمارے یہاں چونکہ درامت برامت تو اب بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے اور اب درامت برامت کا طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو ال سی کھولی جاتی ہے ان لینڈ بھی کھلتی ہے انٹرنیشنل بھی کھولتے ہیں تو اس کی بہت ساری صورتیں ہیں تو انشاءاللہ جامت رشید کا پروگرام ہے کہ اس پر کوئی ورکشاپ رکھیں گے انشاءاللہ جاکہ وہ حضرات جو بقاعدہ اس کام سے وابستہ ہیں ان کے ذہن میں جو مختلف صورتیں پیدا ہوتی ہیں وہ ورکشاپ میں آکے اس پر وضاحت حاصل کر سکیں ہمارے پاس تو وقت کم ہے تو یہاں پر مختصر سی باتیں میں ارز کر دوں ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے ایک سپورٹ ایمپورٹ کا بینکنگ سسٹم کو آپ انوالف کر کے چیزیں کرتے ہیں بینک کے ذریعے آپ ایل سی کھولتے ہیں بینک کے ذریعے سامان آتا ہے ڈاکومنٹڈ کام ہوتا ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے بینکنگ سسٹم کو انوالف کیے بغیر ڈائریک آپ پرچیز آرڈر کے ذریعے اور مختلف کونٹریکٹ کے ذریعے سامان منگواتے ہیں تو اب یہ دوسرا طریقہ چونکہ اس کے اندر منی لانڈرنگ اور پتہ نہیں بہت سارے ٹیکس کے اور اس سفر کے مسائل ہیں تو اب یہ آج سا آج سا یہ طریقہ پاکستان میں دنیا بھر میں مطروک ہوتا جا رہا ہے پچھلے دنوں پاکستان ہندوستان دونوں بلکہ پاکستان ہندوستان بنگلہ دشتینوں نے اس پر کافی سختی بڑھائی ہے کہ یہاں سے آپ نے کسی کو کوئی چیز بہار سے مانگانی ہے تو آپ بینکنگ چینل کے بجائے ڈائریکٹ پیسے بھیجتے ہیں اب بعض دفعہ وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجتے ہیں علماء کی رائے یہی ہے کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے اس لئے نہیں بھیجنے چاہیے کہ ملک کی قانون کے خلاف ورزی ہے اور حکومت وقت کی ان قوانین میں حکومت وقت کی قانون کی پاسداری کرنا اس کو اتباع کرنا اس کو ماننا ضروری ہے جس میں معاشرے کا اجتماعی فائدہ ہو تو ایک بینکنگ سسٹم سے ہٹ کے کرتے ہیں کام اور ایک بینکنگ سسٹم کو لا کے بیچ میں کرتے ہیں بینکنگ سسٹم کو جو بیچ میں لا کے کرتے ہیں تو اب جیسے میں نے ارس کیا کہ امپورٹ ایکسپورٹ جس میں ہنڈی کا استعمال ہو قانون کی خلاف ورزی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں اور اس کے اندر پھر آپ چوری چھپے پیسے لے جاتے ہیں یہاں سے کئی یہاں پر ہمارے جو منی اس کے فورن ایکشینج کے ڈیلر تھے وہ پکڑے گئے اور بہت کچھ اس کے اندر گربڑ بھی ہے آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں اس وجہ سے اس کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے جس کو حرام تو کوئی نہیں کہتا لیکن چونکہ اس کے اندر بہت ساری پیچھیدیاں ہیں مسائل ہیں اور چیزیں اس پر چھپائی جاتی ہیں غلط بیانیاں کی جاتی ہیں ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجا جاتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس وجہ سے علماء اکرام اکثر اس کو ڈسکرچ کرتے ہیں اگر بہت صاف سترے طریقے سے قوانین کے تحت ہو جائے تو یہ بھی شرن درست ہے لیکن اگر یہ اس سے ہٹ کر کوئی نہ کوئی غلط اس کے اندر کام ہو رہا ہے پھر یہ چیز درست نہیں ہے دوسری چیز جب آپ بینکنگ سسٹم سے امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کی بھی دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بینک سے صرف اور صرف ایک رابطہ کار ریلیشنشپ کا کام لیتے ہیں آپ بینک سے جا کر کہتے ہیں جی مجھے پاکستان صرف میں بیٹھ کر آپ نے کہا جی سیمنس جرمنی سے ایک جنریٹر مگا رہا ہے ڈائی سو اس کا ہے کیوی کا بڑا جنریٹر ہے اس کے لئے اتنے پیسے ہیں تو پاکستان صاحب نے بیٹھ کر ال سی کھول دی وہاں سے جہاز جنریٹر آ گیا اور آپ نے کہا پیسے میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں فرض کہنے دو ملین ڈالر کا جنریٹر ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے وہ پیسے میں جمع کر رہا ہوں جیسے ہی آپ کا سمان آئے گا پیسے آپ کے اکاؤنٹ سے چلے جائیں گے تو ایسی صورت میں کسٹمر بینک سے صرف اور صرف خدمات لے رہا ہوتا ہے کہ آپ میرا لیٹر آف کریڈٹ کھول دیں اور پیمنٹ کو آپ چینل کر دیں میرے اس صورت میں وہ بینک کو خدمات کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور دوسری صورت ہوتی ہے کہ بینک سے خدمات کے علاوہ فنانسنگ اور فنڈنگ بھی لی جاتا ہے مثال کے طور پر دو ملین ڈالر کا جنریٹر آ رہا ہے سیمنس کسٹمر نے بینک سے جا کر کہ جی بیرے پاس تو صرف ایک ملین ڈالر ہے اور جنریٹر جو ہے وہ فروری کی بیس تاریخ کو پہنچ جائے گا فروری کی پانچ تاریخ تک پیمنٹ کرنی ہے پیسے میرے پاس صرف ایک ملین ڈالر ہے جنریٹر کی لاغت دو ملین ڈالر ہے تو ایسا کریں ایک ملین ڈالر میں پے کر دیتا ہوں ایک ملین ڈالر آپ پے کر دیں اب یہ ایک ملین ڈالر جو بینک سے لیے ہیں یہ فینانسنگ لی گئی ہے فنڈنگ لی گئی ہے تو بینک کو دونوں مقاصد کے تحت بینکنگ سسٹم سے لوگ اپروچ کرتے ہیں صرف سرویسز کے لیے بھی اور سرویسز کے ساتھ فنڈنگ کے لیے بھی یہ دونوں اپجیکٹیو ہوتے ہیں اور کدھر سے چلے گا بھائی لسی کھولی جاتی ہے بینک میں ایک لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے جس نے سامان منگوانا ہوتا ہے ہمیشہ ایمپورٹر ایل سی کھولتا ہے یہاں سے مثال کے طور پر اگر کسی نے پاکستان سے سامان منگوانا ہے یا پاکستان میں ٹیکسٹائل والے نے بیٹھ کر سامان امریکہ بھیجنا ہے جرمنی بھیجنا ہے تو جرمنی سے ایک ایل سی آئے گی اس کے نام پر اور جس کے بتائے ہوئے بینک میں آ جائے گی جو بھی بینک اس نے ریکمنٹ کیا ہے تو بینکنگ سسٹم استعمال ہو رہا ہے تو اب اگر بینکنگ سسٹم استعمال ہوتا ہے تو اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں ایک کہلاتی سائٹ ایل سی سائٹ ایل سی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی نے سامان منگوانا ایمپورٹ کیا ہے جرمنی سے جنرنیٹر آیا تو جرمنی کی کمپنی سیمنس اس نے کہا بھئی میرا مال پہنچے آپ مجھے پرمنٹ کر دیں آج کل جو انٹرنیشنل لاؤ ہیں یو سی پی کورٹ سکس انڈرڈ جو کہلاتا ہے اس کے تحت اس کے پانچ دن ہوتے ہیں اگر یہ پیر کو آ گیا ہے تو پیر منگل بد جمرات جمعہ کو پیمنٹ جانی ضروری ہو جائے گی اور اگر یہ مثلا بد کو آ گیا ہے تو بد جمرات جمعہ تین دن یہ ہو گیا اگلے ہفتے کے پیر اور منگل منگل تک پیمنٹ جانی ضروری ہوتی فائی ورکنگ ڈیز تو سائٹ کے اندر آپ کو در حقیقت سپلائر کریڈٹ نہیں مل رہا ہوتا سپلائر کہتا ہے میں آپ کو کریڈٹ پر چیز نہیں دے رہا آپ کے پاس چیز پہنچے گی آپ پیمنٹ کر دیجئے گا یہ سائٹ ال سی ہے اس کے مقابلے میں دوسری یوزنس ال سی ہوتی ہے اس کے اندر سپلائر آپ کو کریڈٹ دیتا ہے عام طور پر جب سپلائر کے حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ کریڈٹ دینے پر تیار ہوتا ہے آج کل پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر یوزنس ال سی پر بہت کام کرتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے بھائی کھولو تو سہی لسی کچھ مانگواؤ تو سہی ہم سے بھلے چھے مہینے بعد پیسے دے دینا اور جب سورتال اُلٹی ہوتی ہے جیسے گاڑی نئی نئی ہونڈا کی آئی ہے تو وہ کہتے ہیں پہلے آپ پیمنٹ کریں اس کے بعد چھے مہینے انتظار کریں پھر گاڑی ملے گی اور جب گاڑی پرانی ہو جاتی تو وہ کہتے ہیں آپ ایسا کریں کہ آدھی پیمنٹ کر دیں باقی بینگ سے کرا دیں اسٹالمنٹ پہ بھی بیچتے ہیں ڈیمانڈ سپلائی کے جو گیپس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایل سی کونسی اب فرض کریں کہ یہی ایل سی آپ نے کھولی جرمنی میں سیمنز کے بجائے آپ نے کسی اور کمپنی سے جنریٹر منگوایا اس کمپنی نے کہا اگر ہم سے جنریٹر خریدیں تو ہم آپ کو تین مہینے کی کریٹڈ فیسیلیٹی دیں گے آپ جنوری میں جنریٹر خریدیں مارچ یا اپریل میں پیمنٹ کریں تو اس صورت میں آپ کی جو یہ ایل سی ہے یوزنس کہلاتی ہے آپ کی فل فور پیمنٹ نہیں کرنی لیکن اصل جو شریع نقطہ نظر سے سوال ہے وہ یہ نہیں ہے یوزنس اور سائٹ ایل سی یہ مسئلہ نہیں ہے شرن مسئلہ یہ ہے کہ یہ یوزنس اور سائٹ ایل سی کی جو پیمنٹ ہے یہ آپ خود کریں گے یا بینکنگ سسٹم سے لیں گے بعض افعہ آپ بینکنگ سسٹم سے بھی نہیں لیتے آف مارکٹ کراتے ہیں بہت کپڑا مارکٹ میں ایسا ہوتا ہے ادھر ادھر سے کہیں سے مال آیا انہوں نے کہا جی مال پورٹ سے چھوڑانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے بینک سے لینا نہیں چاہتا تو میں نے اپنے کسی دوست کو کہا تم میرے ساتھ آجاؤ پر اس نے کوئی شپ آیا پلسز آگئی اس میں ڈالیں آگئیں چنیں آگئیں انہوں نے کہا جی یہ دس کروڑ اوپے کی پیمنٹ ہے پانچ کروڑ میرے پاس پڑھیں بینک سے میں لینا چاہوں پانچ کروڑ تو لے سکتا ہوں لیکن بینک سے نہیں لوں گا میں نے اپنے کسی دوست سے کہا تم میرے ساتھ پارٹنشپ کر لو ہم دونوں مل کر یہ جہاز کو چھوڑا لیتے ہیں ٹریڈنگ کر لیں گے پھر اس کی جو پروفٹ ہوگا ہم اس میں کچھ شیئر کر لیں گے تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر آپ بینکنگ سسٹم کے بجائے آف مارکٹ بزار سے جا کر آپ فنینسنگ ارنجمنٹ کرتے ہیں اکثر کپڑا مارکٹ اور جوڑیا بزاریں بہت کام ہو رہا ہوتا ہی اس کی بھی کچھ شرائط ہیں شرن اور یہاں پہ میں ظاہر نہیں بیان کر سکتا لیکن ضروری یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایسا کانٹریک کرنے جائیں تو اس صورت کے اندر آپ یہ دیکھیں بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا آدمی پارٹنشپ نہیں کرتا صرف پیبل فنینسنگ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے جو لسی کی پیمنٹ ہے مثال کے طور پر فرض کریں دو لاکھ ڈالر ہے ایک لاکھ ڈالر تمہارے پاس ہے ایک لاکھ ڈالر مجھ سے قرضہ لے لو جو بینک کو تمہیں ٹین پرسنڈ دینا ہے مجھے دے دو بعد دفعہ فیکٹرنگ کراتے ہیں وہ ترسیبل کی ہوتی عام طور پر اب یہاں پر اگر آپ کو کوئی مل جاتا ہے آف مارکٹ میں تو بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بینک آپ کو کریڈٹ نہیں دے رہا کسی وجہ سے آپ کے کریڈٹ لائن آپ کی نہیں ہے یا ٹیکس کا مسئلہ ہے تو آپ بزار میں کہے تو بینک اگر دس پرسنڈ پر آپ کو لون دے رہا تھا تو وہ آف مارکٹ والا آپ سے پانچ پرسنڈ پریمیم لے گا پندرہ پرسنڈ پر انٹرسٹ پر کام کر رہا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اب جب آپ نے ایمپورٹ کی کوئی چیز تو ایمپورٹ کرنے کے بعد اگر آپ فنینسنگ چاہے بینکنگ سسٹم سے لے رہے ہوں یا بینکنگ سسٹم کے باہر سے لے رہے ہوں یہ فنینسنگ آپ کی شریعت اقاضوں کے تحت جائز ہونی چاہیے اگر آپ بینک سے باہر سے لے رہے ہیں یعنی کہ آپ جا کر اوور دا کاؤنٹر کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں کسی سے تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس بارے میں کوئی شریعت نکتہ نظر سے کسی کو ایگریمنٹ دکھا لیں کہ بھئی میں یہ کرنے جا رہا ہوں میرے پاس پیسے کم ہیں تو فلاں پارٹی ان ٹمز پر میرے ساتھ آنے کو تیار ہے تو شرحن اس کی کیا حصیت ہے یہ چیز اور اگر بینک سے لے رہے ہیں تو بینک کے بارے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ علماء اکرام کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ کسی کنمیشنل بینک سے لے رہے ہیں تو وہ آپ کو لینڈنگ بورویونگ کرے گا سود پر اور اسلامی بینک سے لے رہے ہیں تو پھر اسلامی بینک اس کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے پاس کس وقت جا رہے ہیں بعض ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سامان منگوا لیا آپ نے کہا پیمنٹ میں کروں گا جب پیمنٹ کا ٹائم ہے آپ کے پاس کوئی کیش ریکوائرمنٹ آگئی اب آپ اسلامی بینک کے پاس بھاگے بھاگے گئے کہ آپ ایسا کریں کہ میرا جو پیبل فنانسنگ ہے یہ کرنے وہ پیبل فنانسنگ اسلامی بینک کر نہیں پاتا پھر اس کے لیے وہ ڈیفرنٹ ایک طریقہ کار استعمال کرتا ہے اسی طریقے سے ایکسپورٹ کا کام ہے ایکسپورٹ کے اندر خاص طور پر پاکستان کی ایکسپورٹ اس وقت کافی کرائسس میں ہیں خاص طور پر ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو ہیں تو اس کے اندر ریسیوبل دو دو تین تین مہینے کے ہوتے ہیں یعنی آپ نے سامان بھیج دیا جنوری جسمبر کے ہرنڈ میں آپ کا سارا سامان چلا گیا پیمنٹ آپ کے پاس آری ہے اپریل میں تین مہینے کا آپ کا ریسیوبل کھڑا ہے اب ظاہر ہے تین مہینے میں آپ نے تو اپنا کام نہیں کرنا مثلا فرس کرنے ٹیکسٹائل والے ہیں انہوں نے دسمبر میں ایک ایکسپورٹ اینڈ کی تاب ان کو گرمی کے سیزن کی لون کی تیاری کرنی ہے اور گرمی کے سیزن کا سامان اگر انہوں نے جنوری فریونی میں نہیں بنایا تو آن ٹائم تو نہیں لاسکتے وہ تو وہ جا کر اپنے ریسیوبل کی ڈسکاونٹنگ کرتے ہیں فیکٹرنگ کراتے ہیں جا کر کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں بینک سے کہ یہ ہمارا ایک لاکھ ڈالر کا بل ہے پانچ لاکھ ڈالر کا بل ہے یہ ہمیں آئے گا مارچ کی تیس تاریخ کو تو آپ ایسا کریں کہ آپ جنوری میں لے لیں آپ ہم سے بیس جنوری کو اور اس کے جو ڈسکاونٹنگ کر کے آپ ہم سے ہمیں پاکستانی روپی دے رہیں بل آپ رکھ لیں جب بل آئے گا آپ کے ایکاونڈ میں ڈائریک آپ اس کے پر اپنے ایکاونڈ میں ڈال کر ایکسپورٹر ہوتا ہے وہ پری شپمنٹ جاتا ہے سامان بھیجنے سے پہلے بینک کے پاس جاتا ہے بعد دفعہ سامان بھیجنے کے بعد جاتا ہے بینک کے پاس تو اس وجہ سے اس کے اندر کچھ مزید تفصیلات ہیں اور بل ڈسکاونٹنگ کے مختلف طریقے ہیں آلٹرنیٹیو کچھ اسلامی بینکوں نے بنا رکھے ہیں اور بعد دفعہ بل ڈسکاونٹنگ لوگ مارکٹ سے کراتے ہیں اس کا تو کوئی طریقہ مجھے آج سے سمجھ میں نہیں آیا کیسے ہوتا ہے کسی کو جا کر دے جاتے ہیں اب وہ زیادہ تر ریلیشنشپ پر ہوتا ہے کوئی برادری کا آدمی ہے کوئی پکا آدمی ہے تو انہوں نے جا کر کہا بھئی یہ میرا بل پڑھا ہے یہ دو مہینے بعد آ رہا ہے اس کے دو طریقے ہیں کلیکشن کے تھرو بھی کرتے ہیں ایک اور طریقے سے بھی کرتے ہیں یہ دونوں طریقے اس کے اویلیبل ہیں اور انشاءاللہ جب کوئی ورکشاپ کے اندر اس کے پر مزید کچھ ڈسکشن بھی ہو پائے گی تو ایکسپورٹ کے اندر ایک یہ چیز ہے اب بینکس ہیں جب آپ ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کام کریں تو دو مسائل اس کے اندر آکے کھڑے ہوتے ہیں ان دونوں مسائل کے لحاظ سے میں نے یہاں پر آپ کو ریکومنڈیشن دیئے ہیں تین پہلا مسئلہ ہے انڈر انوائسنگ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے میرے پاس لوگ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں سوال بتاتے ہیں کہ ہم ایک انڈر انوائسنگ کر رہے ہیں تو شرعن یہ ناجائز ہے یا جائز ہے یعنی وہ پوچھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ میں جھوڑ بول لہا ہوں تو کیا فرماتے ہیں آپ اس مسئلے میں کہ یہ درست صحیح غلط ہے اچھا اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوگ جہیں جانبوچ کر غلط کرتے ہیں ہمارا جو نظام ہے نا وہ اتنا پچھیدہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اگر میں سچ بول دوں گا نا تو سچ بول کے بھی میں ہار جاؤں گا وہ جھوٹ بول کے جیت جائے گا وہ والی کیفیت ہیں تو اس وجہ سے ہی میں نے یہاں پر بات رکھی اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان نہیں پوری امرجنگ مارکٹ دنیا میں جا ہے نا پاکستان ہندوستان بنگلہ دیشی جو امرجنگ مارکٹ کہلاتی ہیں اس وقت کی یہاں پر چاہے نہ بھی اس میں شامل ہے اور یورپ کے کچھ دور دراز کے ہیں ان کنٹریز میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ مارکٹ کی ریکوائرمنٹ کہ مطابق لیجسلیشن کے گیپس ہیں قانون کی تقاضیں کچھ ہیں آپ پاکستان کا کوئی بھی لاؤ اٹھا کے دیکھیں آپ کو ملے گا انیس سو ساٹھ انیس سو ستر انیس سو پچھتر اب یہ کام کے عوام کو اب یہ پروپرٹی کے اندر جو ٹیکسس کے مسائل آکے کھڑے گئے ہیں کافی الجھنے ہیں اس میں کچھ باتیں لوگوں کی صحیح ہیں کچھ باتیں حکومتوں کی صحیح ہیں تو چونکہ اس فورم کی بات کئی جگہ لوگ سنتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ لوگوں کو ایسا نظام دینا کہ جس کے اندر لوگ سہولت سے کام کر سکیں میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ غلط بیانی نہیں کرتے فراڈ نہیں کرتے دنیا میں ہر جگہ فراڈ ہوتا ہے لیکن فراڈ کے ڈر سے آپ سسٹم اتنا مشکل بنا دیں کہ لوگ مجبور ہو کے جھوڑ بولیں آج کل وہ جو انوائسز بک رہی ہوتی ہیں کتنا بڑا مسئلہ ہے ہر مدرس میں آیا بٹھاوائے مسئلہ انوائسز جو بکتی ہیں بزار میں جس کی نتیجہ میں آپ کو سیلز ٹیکس میں بنیفٹ ملتا ہے اب پاکستان کے اندر اتنا بڑا سیکٹر نون ریگولیٹڈ ہے وہ ادھر ادھر سے مال اٹھا کے سپلائی کرتے ہیں ان کے پر ٹیکس بچانے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ بزار سے جا کے انوائس خریدتے ہیں اب انوائس جو ہے اس کا خریدنا وہ بزار سے خود ایک سوال اللہ پھر اس کے پر جھوٹ بولنا ہوئے ایک الگ مسئلہ لیکن بسلہ کیا ہے کہ سسٹم بہت پیچیدہ ہے تو یہ میری گزارش ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہیں جو لوگ اسوسیشنز میں بیٹھے ہیں وہ حکومتوں کو اپنی تجاویز بھیجیں کہ آپ ہمارے لیے یہ چیزیں آسان کریں تاکہ ہمیں جھوٹ نہ بولنا پڑے ہمیں سچ بول کے کام چلانا پڑے تو ایک تو انڈر انوائسنگ اور غلط بیانیوں سے بچیں جہاں تک ممکن ہو کوشش کر کے جھوٹ نہ بولیں دوسرا ہے کہ سوت کی لینڈین سے اور فنڈنگ سے فنانسنگ سے بچیں اور تیسرا حکومتی اداروں کے جتنی بھی اسوسیشنز ہیں نا ہو سکتا ہے کرتی بھی ہوں اسوسیشنز اور کرتی ہیں مجھے علم میں بھی ہے لیکن ان کو چاہیے کہ اس طرح کی تجاویز مستقل بھیجیں کہ بھئی دیکھیں اس طرح کے کام کرنے سے یہ مشکلات ہیں اب پاکستان میں جو آدمی نے ایک دفعہ اپنا ٹیکس جمع کرا دیا کوئی کاروباری آدمی اپنا ٹیکس ریٹن جمع کرا دیا اگلی دفعہ اس کو لاؤس ہوا وہ اس میں بھی ریگین دکھاتا ہے اس کی وجہ ہے کہ اگر اس نے لاؤس دکھا دیا تو اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو گھڑے میں دھکیل دیا اب یہ جو مسائل ہیں قانونی پیچھیدگیاں ہیں اس کا حل نکلنا چاہیے اور اس کا حل یہ ہے کہ حکومتی ادارے جو ریلیٹڈ آثورٹیز ہیں وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں لوگ ان کے ساتھ بیٹھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام کی تاریخ فرمائی وہ فرمائے الدین النصیحہ دین خیرخواہی کا نام ہے اور نصیحت کے بارے میں آگے نصیحت سمراد اردو والی نصیحت نہیں ہے النصیحہ کا مطلب ہے خیرخواہی النصیحت للہ ولی رسولی ولی المؤمنین مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں حکمران ریایہ کیلئے خیرخواہو ریایہ حکمران کیلئے خیرخواہو یہ ہمارے دین کا مزاج ہے ہمارے ہم حکمرانوں کے بدخواہ ہیں وہ ہمارے بدخواہ ہیں وہ ہم ان کے خلاف ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں ان کو اپنے کاموں سے ذلچسپی ہے کہ ہمارے کام چلتے ہیں ہمیں یہ ذلچسپی کی کسی طرح ان کو ایک روپیہ نہ جائے نتیجہ کیا نکلتا ہے معاشرے کے اندر ایک بہران پیدا ہوتا ہے اور ایک جوٹا جھوٹا بازار جینا وہ ڈیبلپ ہوتا ہے اب ایک آدمی تحجد گزار ہے حج کرتا ہے عمرے کرتا ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کام کرتا ہے وہ انڈر انوائسنگ بھی کر رہا ہے اب یا تو اس کے دل میں تھوڑا بہت جھجک رہتی ہے خوف رہتا ہے یا وہ بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ملے جو کہتے ہیں کہ نہیں حکومت سے جھوٹ بولنے میں تو کہ مسئلہ نہیں چونکہ حکومت ظالم ہے تو ہمارے لئے جھوٹ بولنے جائز ہے اور ان کو اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے اس وجہ سے یہ باتیں جو ہیں اس کا خیال لکھنا ایکسپورٹ ایمپورٹ کے کام میں بہت ضروری ہے آن لائن ٹریڈنگ کی دو بنیادی تقسیم ہیں میں نے یہاں پر وہ ذکر نہیں کی ہیں ایک آن لائن ٹریڈنگ وہ ہے جو ہے کہ جنون ٹریڈ ہے چاہے وہ بلک ٹریڈ ہو سپلائی ٹو سپلائی جیسے علی بابا ہے وہ سپلائیر ٹریڈ کرتا ہے یا مثال کے طور پر کنزیومر ٹو کنزیومر ہوتی یعنی کہ سیکنڈری مارکٹ ہے جیسے ہمارے ہمارے اولیکس ہے سیکنڈری مارکٹ اب تو آج کل تھوڑا اس کا کم بھی ہو گیا اس لئے کہ اس کے ذریعے لوگوں نے ڈکیٹیاں شروع کر دیں تو اولیکس تھوڑا نیچے چلا گیا ورنے لوگوں کے لئے اچھی سیکنڈری مارکٹ آپ کو کوئی چیز بیچ نہیں ہے آپ جا کے اولیکس کی تھوڑا بیچ سکتے تھے اور تیسرا کنزیومر ہے جیسے کہ ہمارے پاس دراز پی کے اور بھی ٹیلی مارٹ ہے اور اس طرح کے ادارے آگئے ہیں ایک تو یہ ہیں آن لائن ٹریڈنگ والے ادارے ایک آن لائن ٹریڈنگ وہ ہے جو ہم پچھلے سمینار میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ ٹریڈنگ اس طرح نہیں کرتے کہ آپ کو چیزیں بیچیں وہ آپ سے کہتے ہیں آپ آ کے ہمارے ممبر بن جائیں پانچ ہزار ڈالر دس ہزار ڈالر جمع کرا دیں ہم آپ کے لئے مختلف مختلف قسم کی میٹل ایکسچینج ہے اور ان کی آپ کو ہم چیزیں انیبل کر دیتے ہیں تو وہ جا کر وہاں پر کروڈ آئل کے کانٹریکٹ خرید رہے ہوتے ہیں گولڈ کے کانٹریکٹ میٹل کے کانٹریکٹ خرید رہے ہوتے ہیں اور نہ حقیقت میں وہ ڈیلیوری لیتے ہیں نہ وہ پیسے دیتے ہیں بلکہ اگر ان کی آج کی بائنگ جہاں وہ پوزیٹیو ہے تو ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ جائے گا اور اگر آج کی ان کے پاس ہولڈنگ نیگٹیو ہے تو ان کا اکاؤنٹ سے پیسہ ڈیبٹ ہو جائے گا تو در حقیقت وہ ایک طرح کا گیمبلنگ کا ایک طریقہ ہے جس کے اندر وہ پرائس کی جو پروبیبلسٹک مومنٹ ہے وہ اس کو کموڈٹی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو کموڈٹی اوپر گئی تو آپ پوزیٹیو ہو گئے تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ گر گیا کموڈٹی نیچے آئی وہ آن لین ٹریڈنگ کے ناجائز ہونے کا فتوہ ہے اور قالبن پاکستان میں وہ اسی سی پی کے لاؤ کے تحت قانونی بھی نہیں ہے یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ اپنا ایک چھوٹے مٹا الٹا سیدھا کاروبار کرتے ہیں اور یوزر انٹرفیس خرید کے نوجوان لڑکوں کو ورغلا کر اپنے پاس لاتے ہیں اور ان سے کچھ اس طرح کے کام کراتے ہیں تو وہ تو ناجائز ہونے کا فتوہ ہے یہ آن لین ٹریڈنگ جو ہے یہ وہ ہے کہ آپ جا کر انٹرنیٹ پر کسی چیز کو پسند کرتے ہیں اور اس چیز کو خرید لیتے ہیں اس کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہیں علماء نے اس طریقے کو فی الجملہ جائز قرار دیا کہ ٹھیک آپ جا کر کوئی چیز خریدتے ہیں آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھتے ہیں چیز پسند کرتے ہیں اور آپ اس کو کلک کرتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے قیمت آ جاتی ہے اس کی دسکرپشن آ جاتی ہے آپ چیز خرید لیتے ہیں تو فی نفسی تو اس میں آسانی ہے لیکن ایک مسئلہ اس میں ہے کہ چونکہ سامان خریدار کے سامنے فیزیکلی تو نہیں ہوتا تصویر ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر دھوکہ دہی اور غلط بیانی سے بچنے کے لیے اضافی طور پر تاکی چونکہ اکثر یہ سننے کو آیا ہے آپ نے جا کر ایک تصویر دیکھی کہ انہوں نے امریکہ کے کسی کمپنی کا ایک لیدر کے کوٹ کی تصویر لگا دی اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سستارہ بنا کے لکھ دیا کہ یہ پکچر جو ہے یہ اصل سامان سے تھوڑا بہت ویری کر سکتی ہے اب جب آپ نے اس کو خرید ہے یہاں آیا تو آپ نے کہا بھئی یہ تو مجھے لندہ بزار کا سامان لگ رہا ہے اکثر لوگ کے ساتھ یہ مسائل ہوئے ہیں لون کے کپڑے جوتے بوتے سب بیچتے ہیں تو اگر مقصد کسی کا اس طرح کا فرارڈ ہے کہ چیز خراب بیچتا ہے تصویر اچھی لگاتا ہے یہ تصویر کینچ کے اس کو لے جا کر آپ نے فوٹو شاپ پہ اس کو بڑا اس کو گلٹرنگ کر دی دیکھنے والا کہہ رہا ہے کہ تو بڑی زبزس چیز ہے یہ نہیں ہونا چاہیے دھوکہ دہی سے بچیں اور غیر قانونی کوئی کام نہ کریں غیر قانونی کوئی چیز نہ بیچیں مثال کے طور پر آپ نے چوری کا سامان بیچ دیا اسمگلنگ کا سامان بیچا یہ نہ کریں نمبر دو جن اشیاء کو فروخت کیا جا رہا ہے ان کی تفصیلات بلا کسی مبالغے کے اور بغیر کسی غلط بیانی کے درج کریں مبالغہ کیا کرتے ہیں کہ جی اس میں فلیفلہ چیزیں ہیں اور یہ مبالغہ بھی کرتے ہیں کہ آپ سے چیز خرید رہے ہیں اور پانچ دن کی ایک ہفتے کی آپ کو ریٹن گارنٹی ہے اب جب آپ نے چیز سامانے کے بعد ان کو بھیجی تو انہوں نے کہا جی ریٹن تو نہیں ہو سکتی آپ کو اور چیز خرید لیں یہ نہ کریں اور اکثر علماء کی رائے یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ چیز ایسے خرید رہے ہیں آپ فیزیکلی دیکھ نہیں پا رہے ہیں تو اس کو آپ واپسی کا اختیار دیں شرن تو ضروری نہیں ہے لیکن آپ اس کو دیں اختیار کہ بھئی دیکھیں چیز ہم آپ کو بیچ رہے ہیں اگر پسند نہیں آتی تو ہم پیسہ واپس کریں گے یہ ہونا چاہیے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ دو مہینے کے لیے ویب سائٹ بنائی دو تین لاکھ کا مال بیچہ ویب سائٹ بن کی کچھ اور کام کر کے شروع ہو گا تو اگر آپ اس طرح کی شرائط پوری کر دیں جس کے اندر یہ ڈسکریپشن سے ہی دے دیں اس کو اختیار دے دیں کہ اگر چیز پسند نہ ہے تو ہم پیسے واپس کر دیں گے یہ ایکسچینج کا اختیار دیں جو چیز بیچ رہیں اس کی تصویر بنائیں اور فوٹو شاپ سے اس کو اتنا زیادہ گلیٹرنگ نہ کریں اور گلیمرائز نہ کریں کہ اصل چیز میں اور اس میں تصویر میں ہی فرق آ جائے یہ نہ کریں تو شرن یہ آن لائن ٹریڈنگ جائز ہے لیکن وہ آن لائن ٹریڈنگ جس کے اندر آپ جاتے ہیں چیز خریدتے ہیں بیچتے ہیں اور آپ کے اکاؤنڈ میں پیسے صرف ڈیبٹ کریڈٹ ہو رہے ہوتے ہیں فیزیکل کوئی ڈیلیوری نہیں ہوتی وہ آن لائن ٹریڈنگ جائے شرن اس کے ناجائز ہونے کا فتوہ ہے تو یہ اس وجہ سے خاص طور پر جو آخری اختیار ہے وہ رکھیں آخری جو ٹوپک ہے مختصراً میرس کروں یہ ٹوپک کہلاتا ہے رائٹس اور حقوق کی خرید فروخت کا ٹوپک اور یہ آج کے دور کے بہت اہم مسائل میں سے ہے اور بہتی جسم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ یہ مسائل آج کل سامنے آتے ہیں اس کے اندر حقوق بھی شامل ہیں اور نون فیزیکل آئٹم بھی اس میں بہت سارے شامل ہیں جیسے سوف ویر ہے سوف ویر کی سیل پرچیز کیا ہوتی ہے شرن علماء کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ حقوق یعنی کہ رائٹس جو ہیں یہ مال کی تعریف میں آتے ہیں یعنی آتے ہیں میں نے آپ ایک خلاصہ لکھا ہے علماء کے ایک بہت بڑے طبقے کی رائے یہ ہے کہ غیر حصی نون فیزیکل آئٹم اور حقوق کی بعض شکلیں جو ہیں وہ مال کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں لہذا ان کا لین دین بھی شرن درست ہے جیسے سوف ویر کی خرید فروخت ہے ممبرشپ ہے کلپ کی ممبرشپ کی خرید فروخت ہوتی ہے نا کتنی بڑے پر مانے پر ہوتی ہے اگر آپ جائیں اگر کراچی کلپ کی ممبرشپ لیں کتنی مہنگی ہے حالانکہ ممبرشپ کے بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے یوزج رائٹ ملتا ہے آپ کو ابھی میں دوں گا دو تین مثالیں آگے اس کی چل کے حقوق کی جو اقسام ہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیلات میں نے درج کی ہیں وہ آپ کے سامنے میں مارس کر دیتا ہوں سب سے پہلی چیز انٹیلیکچول پروپرٹی اس کے مال ہونے کے اوپر اکثریت علماء کے اتفاق ہے انٹیلیکچول پروپرٹی انٹیلیکچول پروپرٹی میں کیا کہ چیزیں آتی ہیں جیسے پیٹنٹ آپ کا کوئی سپیشفک پاکستان میں تو پیٹنٹ کا کنسپٹ تو نہیں کپی رائٹ کا شہدت ہے یورز یو ایس امریکہ وغیرہ میں بہت تصور ہے آپ نے کوئی چیز ایجاد کی ایجاد ہے کوئی انویشن ہے آپ کی آپ نے اپنے نام سے ریجسٹر کرا لی کوئی تحریر ہے آپ نے کوئی چیز لکھی اس کا رائٹ ہے کوئی تصویر ہے تصویر بھی تصویر کا بھی کپی رائٹ ہوتا ہے تصویر کے دونوں طرح کی تصویر کا کپی رائٹ ہوتا ہے چاہے آپ حاس سے بنائیں اس کا بھی ہے خطاتی کریں اس کا بھی ہے کیمرے سے بنائیں تصویر اس کا بھی ایک دینا پڑتا ہے پچھلے دنوں میں ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا کہ ایک صحافی جنگل میں گیا تھا تو اس نے کیمرہ لگایا تھا تو بندر نے وہ کیمرہ چھین لیا اور بندر نے بٹن بٹن دبایا تو اس کی تصویریں آگئیں تو کسی آدمی نے اس کی تصویر اٹھا کر فیس بک پہ ڈال دیں تو اس نے جا کر مقدمہ کر دیا کہ میرے کیمرے سے کھیچی گئی تصویریں تو دوسرے والے نے جا کر کہا یہ کھیچی تصویر بندر نہیں لہٰذا اس کا کاپی رائٹ تو بڑا دلچسپ مقدمہ ہے وہ آپ جا کر پڑھیں گوریلا پکچر تو آخر میں کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ واقعی یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے تصویر چونکہ ان صاحب نے خود نہیں کھیچی ہیں تو جو انٹلیکچول پروپرٹی ہے وہ اس کا ایکشن ہے کیمرہ نہیں ہے تو اگر کسی اور نے کیمرے سے کھیچ دی تو اس کو نہیں کہیں گے کہ اسی کی پروپرٹی اگر اس نے خود کھیچی ہوتی تو اس میں انسانی عمل دخل ہوتا خیر ایک لمبی بحث ہے لیکن میں آپ کو صرف اس کی ایک نوعیت بتا رہا ہوں کہ قانون یہ مسائل بھی اب انڈر ڈسکشن ہے اسی طرح کسی چیز کا نقشہ بنانا یہ جو ہمارے پاس آرکیٹیکٹ نقشہ بناتے ہیں اور اسی طریقے سے کوئی انٹریئر ڈیکوریشن ہوتی ہے ایکسٹریئر ڈیکوریشن ہوتی ہے ان سب کے بھی اب دنیا بھر میں کوپی رائٹس ہوتے ہیں اور ان کو ریجسٹر بھی کیا جاتا ہے تو علماء اکرام کی اکسٹریئت اس کو پروپرٹی اور ویلتھ کنسیڈر کرتی ہے دوسری چیز ہے سوففوئر ہے جیسے ایک تو سوففوئر آپ کو سیڈی پہ ملتا ہے اب تو سیڈی کا سوففوئر کا زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے جتنے بڑے سوففوئر خریدتے ہیں آپ کو آن لین آتے ہیں آپ کو ایک پاسورٹ دیا جاتا ہے آپ سرور سے جا کے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جتنے بڑے ای آر پی سسٹم آپ میں سے جن لوگ نے اپنی فیکٹری میں بڑے ای آر پی سسٹم لگائے ہیں تو وہ کوئی فیزیکلی کوئی یو ایس بی اور اس کے ساتھ لیمٹڈ تھوڑی ہیں اگر آپ نے خرید لیا یو ایس بی میں یو ایس بی کرپٹ ہوگی دوبارہ مل جائے گا آپ کو یہ بہت سارے سوففوئر ایسے ہیں جو انٹرنیشنلی آپ پرچیس کریں تو سرور سے ڈاؤنلوڈ ہوتے ہیں اب سوففوئر کا تو کوئی فیزیکل وجود نہیں ہوتا وہ تو ایک آپ کی نون فیزیکل ایک انسٹرکشن ہے جو کہ سیو ہے اسی طریقے سے کلب کی ممبرشپ ہے مختلف کلبوں کی ممبرشپ ملتی ہے آپ کو اسی طریقے سے کاربن کریڈٹ ہے آپ میں سے جو انڈسٹری والے لوگ ہیں اس کو جانتے ہوں گے پاکستان کے اندر بہت ساری ٹیکسٹائل کمپنیوں نے کاربن کریڈٹ کا بیج بیج کر اپنا بہت سارے مسائل حل کی ہیں ڈیریویٹیو خریدتے اور کاربن کریڈٹ بیج کے یعنی آپ کو ایک ایتھاریٹی کوٹا مل جاتا ہے آپ کو کہ آپ اپنی فیکٹری سے اتنا دعاں پیدا کر سکتے ہیں آپ ایسا کام کرتے ہیں اپنی فیکٹری بن کر دیتے ہیں اور وہ دعاں پیدا کرنے کا جو رائٹ ہوئے وہ کسی کو بیج دیتے ہیں کاربن کریڈٹ اس کی بھی خرید فروخت ہوتی ہے اس کی بھی بعض صورتیں جہاں وہ انسان کے جو مستقل رائٹس ہیں ان کی خرید فروخت کو جائز قرار دیا ہے البتہ بعض ایسے رائٹس ہیں جن کو انسان کے لیے شریعت نے کسی نقصان سے بچانے کے لیے وضع کیا ہے مثال کے طور پر اگر ایک راستہ ہے جیسے بادار ہے آپ نے آکر مہاں پر گاڑی کھڑی کر دی دکانے کے سامنے پارکنگ ہے اپنے گاڑی لگا دی وہاں پر اب شریعت کا اصول یہ ہے کہ راستے پر جو آدمی پہلے آ جائے اس کا حق ہے اب آپ کو آ کر دوسرا آدمی آ کر نہیں کہہ سکتا تم گاڑی گھٹاؤں میری لگے گی آپ کہیں گے نہیں میرا اولویت کا حق میرا ہے عام راستہ تھا ہمیں آ کے کھڑا ہو گیا یہاں تک تو شرن شریعت نے آپ کو حق دیا لیکن اگر آپ کسی سے کہیں کہ اچھا میں ہٹ جاؤں گا لیکن تین سو روپے دو مجھے تو کیا یہ کرنا جائز تو علماء لکھتے ہیں یہ جائز نہیں ہے یا آپ کے گھر کے سامنے کوئی چیز بن رہی ہے اور آپ کو قانون انہیں کے اعتراض ہے کہ بھئی میرے گھر کے سامنے نہیں بن سکتی تو شریعت نے بعض حقوق انسان کو دی ہوتے ہیں نقصان سے بچانے کے لئے جس میں حق شفہ بھی داخل ہے اس طرح کے حق داخل ہیں تو ان کے بدلے میں معافظہ لینا کہنا چھویں میں اپنا حق چھوڑ دوں گا بشرت کے اتنے پیسے دو اس کے لئے علماء نے ممانعت لکھی ہے یہ آپ نے ایک مسئلہ سنا ہوگا حرم شریف میں اکثر رمضان کے مہینے میں وہاں لوگوں کو پکڑا جاتا ہے کہ وہ کوئی آدمی جا کر کسی عرب شیخ سے کہہ جاتا ہے میں آپ کے لئے مسجد میں جگہ روکوں گا آپ مجھے پانچ سو ریال دے دیں اور وہ زہر کے وقت سے بٹھا رہتا ہے شیخ آتے ہیں اپنا افطار سے ایک گھنٹے پہلے وہ اندر آ جاتے ہیں شیخ یہ بھار آ جاتا ہے تو وہ شیخ اس کو پانچ سو ریال دے دیتے ہیں اب وہ شیخ کو ظاہر زہر سے تو نہیں بیٹھنا پڑے گا تو اب سوال یہ ہے کہ یہ آدمی جو جا کر جگہ قبضہ کر کے بیٹھا رہا اور جگہ چھوڑنے کے بدلے میں پانچ سو ریال لے رہا ہے تو کیا اس کے لئے لے جائز ہے ناجائز ہے ایک سوال ہے یہ تو وہاں پہ یہ ایک بڑا کام ہے اکثر سعودی لوگ چھاپے بھی مارتے ہیں اس پہ کہ یہ جگہ تو جگہ اس طرح سے بیچتے ہیں لوگ تو یہ ناجائز ہے شرن اس کے بارے میں فتوہ ہے کہ بھئی اگر آپ آ کے بیٹھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ عام چیز ہے نا مسجد میں تو کوئی بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے تو یا تو آپ بیٹھے رہیں یا اٹھ کے چلے جائیں آپ نے کہا میں اٹھنے کے پیسے لوں گا پارکنگ میں نے تین گاڑیاں لگا دی جو آدمی آ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں جی پارکنگ تمہیں چاہیے تو تم مجھے تین سو روپے دے دو پانچ سو روپے دے دو میں گاڑی اٹھا لیتا ہوں تو یہ حقوق کی خرید فروغ جو ہے حالکہ ایک طرح ایک رائٹ اسٹیبلش ہوتا ہے اس کے بدلے میں معافضہ دینا درست نہیں ہے اور ان کو یا تو آپ استعمال کریں یا چھوڑ دیں اس کے علاوہ ایک اور بھی حق کا ایک طریقہ رائٹ ہے بازار حصص سوک شینج میں جو آپ کے رائٹ شیئر ہوتے ہیں ان کے بارے میں اکثر علماء کی رائے بھی تک یہی ہے کہ رائٹ شیئر جو ہوتا آپ کا رائٹ ہے یہ تو آپ اس کو ایکسرسائز کریں یا چھوڑ دیں اور تیسرا ایک اور بھی اس کے طریقہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی کو دیں ایکسرسائز کریں تو آپ پارٹنرشپ ایگریمنٹ کر کے ایکسرسائز کر لیں تاکہ آپ کچھ اس کا ریبنیو شیئر کر لیں لیکن اس کی خرید فروخت نہ کریں بزار میں بکتا ہے شرن اس کی خرید فروخت کے بارے میں علماء اجازت نہیں دیتے اور رائٹس کے حوالے سے ایک اور چیز بھی ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بہت سارے کمپنیوں نے شروع کیا کہ آپ ہماری ممبرشپ لیں ممبرشپ لینے کے بعد آپ کا نام ایک قرآندازی کیلئے آپ الیجیبل ہو جائیں گے جب آپ اس قرآندازی کیلئے الیجیبل ہوں گے تو پھر آپ کا نام قرآندازی میں بھی آ سکتا ہے پھر آپ کو ایک فائل الوٹ ہو جائے گی تو فائلوں کی خرید فروخت پلوٹ کی یہ بہت بڑا ٹوپک ہے اس کے معنی میں مختصر سی بات اتنی سی یاد رکھیں کہ اگر یہ فائل آپ کو اونرشپ کی ملکیت یا اونرشپ بتاتی ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ آپ کو صرف ایک رائٹ دیتی ہے کوئی ایک کہ ان کا نام قرآندازی میں آئے گا تو پھر اس کی خرید فروخت کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے اشتناب کرنا چاہیے اور آخری ٹائپ جو میں نے یہاں لکھی ہے وہ فرنچائز اور ڈیلرشپ کی ہے فرنچائز اور ڈیلرشپ کے کئی طرح کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں کچھ سیل پرچیز کے ہوتے ہیں کچھ اس کے لائسنس کے ہوتے ہیں دونوں تینوں طریقے اس کے مزار میں معروف ہیں بعض دفعہ آپ کسی سے فرائے ڈیلرشپ لیتے ہیں تو آپ سے لمسہ میں ایک پیمنٹ مانگ لیتا ہے بعض دفعہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے اینول آپ ریونیو شیئر کریں بعض دفعہ اینول لائسنس فی مانگ رہا ہوتا ہے تینوں سٹرکچرز کے ہیں اس کی اجازت دیتے ہیں علماء ڈیلرشپ کے جو رائٹ ہیں اس کی بھی اجازت دے رہے ہوتے ہیں علماء تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اس کے علاوہ اگر کاروبار بعض دفعہ برانڈ ویلی ہوتی ہے کہ آپ نے کہا کہ جی میری کمپنی ہے اس کا ایک نام ہے اگر میں کمپنی بیچتا ہوں تو اگرچہ میری کمپنی کے پاس ایسیٹ مثال کے طور پر بیس کروڑ کے ہیں لیکن میری کمپنی کے جتنا نام ہے اس کی وجہ سے میں آپ سے چالیس کروڑوں پر لوں گا تو اگر کاروبار بیچ رہے ہیں تو اس کے اندر پرائس کرنے پر تو سارے علماء کے اتفاق ہیں اور آج سے نہیں بہت پرانا اتفاق ہے کہ اگر آپ صرف کاروبار بیچ رہے ہیں کاروبار بھی ہے اس کے اندر اساسے بھی ہیں آپ کے ایسٹس ہیں سب کچھ ہے تو پھر آپ اپنی برانڈ ویلیو لگا سکتے ہیں جو کہ ہم گوڈویل کہتے ہیں جسے لیکن اگر آپ اپنی برانڈ کو الگ سے بیچ رہے ہیں بعد اپنے صرف برانڈ بیچتے ہیں کہ ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ یہ والا برانڈ ہم سے لے لیں تو جس طرح یہ بعض فاس موونگ گوڈز ہیں اس کے برانڈز آتے ہیں تو ایک صاحب انہا آتا تھا ریکسونہ جو کہ ذلفقار انڈسٹریز والے بناتے تھے پھر اس کو یونی لیور نے خرید لیا تھا تو وہ انہوں نے کیا خریدا کوئی فارمولا تو نہیں خریدا صرف انہوں نے ایک وہ خرید لیا تھا اس کی برانڈ خرید لی تھی تو شرح اس کی بھی اجازت ہے اور ذرا سازان مکمل ہو جائے ایک منٹ اور چاہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو برانڈ بیچی جاتی ہے صرف برانڈ تو بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں اور بعض نہیں دیتے ہیں تو آخری پوائنٹ جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رائٹس ہیں اس کا مسئلہ بڑا تفصیل طلب ہے اور حقوق کی بنیاد پر یا نون فیزیکل آئیٹم کی بنیاد پر یا برانڈ کی ایکوٹی کی بنیاد پر جو چیزیں بیچی جاتی ہیں خرید فروخت کی جاتی ہے یہ مسئلہ بھی بھی علماء کے دنمیان انڈر ڈسکشن ہے اور جن جن لوگوں کے ساتھ کوئی خاص صورتحال پیش آتی ہو تو مشورہ یہ ہے کہ وہ دارلفتہ میں ڈسکس کر لیا کریں میں نے یہاں پر صرف مختصرا آپ کے سامنے چھ ساتھ اگزامپل دی ہیں جو کہ مجموعی طور پر تقریباً وہ اگزامپلز ہیں جو کہ مارکٹ کے اندر روزانہ پیش آ رہی ہوتی ہیں بس ان کلمات پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آخری گزارش آپ سے وہی جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہ صرف اور صرف آپ کی آگاہی کا ایک سیشن تھا آپ حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس معاملے میں مزید کوشش کر کے سیکھنے کی کوشش کریں اور آپ ہمیں بتائیں اور ہم آپ سے کچھ چیزیں سیکھیں اور ہم آپ کو بتائیں تاکہ اس طریقے سے بازار کے لیے اور عام لوگوں کے لیے مسائل کا کوئی حل آسا کے واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین